تو آج کل لوگوں کو نا یہ thinking کا اور deep thinking کا اور deep insights کا اور self reflection کا بہت شوق ہے آج کل یہ والا بھی بہت چل رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا رسول صلی اللہ فرمایا تھا کہ سرات مستقیمی the straight line سیدھی line ہے اور اس میں سے آپ نے یوں مختلف lines نکالی تھی اور اس پہر پہ شیطان اور demon بیٹھا ہوئے گی تو جو استاد اس طرح کی internal wars عقیدے کی نہیں لڑا ہوگا تو مارکڈ کے اندر تو شیطان کا ابلیس کا ان الومناٹیوں کا اور ان فری میسنز کا اور ان دجالی پارٹیوں کے فتنے تو academic formats میں کہیں بھی گزرے مل جائیں گے پھر بے وقوفیوں کی ideology بھی جو حق کا کام بھی بے وقوفیوں میں کر رہے ہوں گے ان کی بھی ideology بہت ملے گی بعد انسانوں کی حقوق کی کر رہے ہوں گے کام پیچھے کچھ اور ہوگا بعد ازادیے رائے کی کریں گے کام کچھ اور ہوگا بعد ازادیے خیال کی کریں گے اور اچھی بات ہوگی اور غلط بات بھی نہیں ہوگی اور این اسلامی بات ہوگی لیکن علم جو ہے نا وہ اس کو انڈکیٹر سب سے سٹرانگ دیتا ہے کہ سمتھنگ نوٹ رائی کنٹرولنگ یا سیلف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو قید گر دیں کسی چیزے کہ جو اندر کا بیسٹ ہے نا آپ کا انکنٹرول نفس ہے اسے کنٹرول کرنا ہے تو سیلف کنٹرول دس شوڈ نوٹ بی مسٹیکن بائی سیلف لیمیٹیشن یعنی there is a battle going on inside between the نفس and the شدہ نفس اپنے overall package کے ساتھ بنایا گیا تھا جھگنے کے لئے میرا کبر بھی کمال کا میری آجزی بھی کمال کی جو گرہ آج کسی کے آگے تو خود کے آگے گر گیا نفس سمجھ لے وہ ساس ہے جو کبھی بھی بھو کی فیور میں ہو سکتی ہے وہ کبھی بھی دوستی کر سکتی ہے بھو کے ساتھ آپ جتنا بھر لیں اس کو کوئی شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سپاؤس کے ساتھ میں اپنا کو کنٹرول کر کر کے وہ سفوگیٹ کر چکا ہے اس کو نام تو اس نے سیلف کنٹرول کر دیا ہوا اس کو کہ اس کو کسی نے مشورہ دیا تھا یا کنٹرول کرو وقت آئے گا کسی کی شکل اور کسی کا حولیہ دیکھ کے پلیس ڈونٹ بی ڈیسیوٹ بہٹ اگرچہ یہ ایک میٹر کرتا ہے کہ اگر اندر نفس کے اندر جو چینج ہوگا وہ شکل اور ظاہر پہ آئے گا ضرور میں نے پانچ ساتھ پہلے تک سنا تھا اب ایک نیا آگیا بھائی وہ کہہ رہے ہیں تجال ہی آئے گا نا تب ہی معاملے ہوں گے استغفراللہ اتنے مطلب کے یہ باتیں کرنا شروع ہوگے حالات کی ویعے سے کہتے ہیں ہم نے چھوٹے تجال دیکھ لیا ہے بڑے کا انتظار ہے آپ نے نوٹ کی ہے تو وہ چیز آ جاتی ہے جو سالوں میں نہیں اپیئر ہوئی شکل صاحب ہم نے بہت سارے ٹوپکس پر بات کی پچھلی اپیسوٹس کے اندر سکسس کے پر بات کی فیملی ریلیشنشپس پر بات کی میریج پر بات کی ورک لائف بیلنس پر بات کی آج ان سب چیزوں کے اندر جو ایک چیز کومن مجھے لگتی ہے اور جس پہ ہم آج بات کرنا چاہیں گے تاکہ ہم اس میں مزید ایمفیسائز کر سکیں وہ یہ ہے کہ سیلف کنٹرول کہ چاہے آپ گھر پہ ہیں آپ بزنس کے اندر ہیں آپ جابز کے اندر ہیں آپ اپنے کریئرز میں جس سٹیج میں ہیں استاد شاگرد ہیں ہزبنڈ وائف ہیں بچے ہیں ماں باپ ہیں کنٹرول اگر آپ نے لوس کیا تو آپ نے یہی سے کہا ہے کہ آپ نے بال نہیں چھوننی یعنی اگر آپ گھنے لوس تو آج میں سمجھتا ہوں ہم اس پہ بات کرنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ سیلف کنٹرول خالی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا but sometimes what we feel is کہ too much controlling yourself ہو سا ہے کہ بھئی دردہ سال گزار جاتے ہیں ایک چیز پہ کہ آپ کیا کر رہے تھے بھائی پہلے میں کنٹرول کر رہا تھا اپنے so sometimes controlling yourself is actually وہاں پہ آپ نے اپنی شاکلز کو توڑ کے جانا تھا controlling yourself should not be limiting yourself yeah so اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رہنمائی دیں کہ limiting yourself and controlling yourself ان دونوں میں فرق ہے لیکن اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ انسان جو ہے نا controlling yourself کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو قید کر دیں کسی چیز controlling yourself سے مراد ہونی چاہیے کہ جو اندر کا beast ہے نا آپ کا جو uncontrolled نفس ہے اسے control کرنا ہے کہ وہ آپ کے مطابق چلے ٹھیک ہے جو آپ اس سے چاہتے مگر by default یا through a historical period وہ آپ پر قابو ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے اگر proper تربیت proper علم proper تسکیہ سے منا گزرو so the heart controls you the نفس controls you لیکن اس کو ہی تو control اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ نہیں بڑھ پا رہے کسی مسئلے میں بھی تو نفس کا مسئلہ ہے اور اگر آپ کہیں پہ سٹک ہوئے میں اور وہاں سے نکل کے آگے نہیں جا پا رہے تو نفس کا مسئلہ ہے اور اگر آپ کہیں بہت سلو ہے اور وہاں تیز ہونا چاہیے تو نفس کا مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس content ہے intent نہیں ہے تو نفس کا مسئلہ ہے intent ہے content نہیں ہے تو نفس کا مسئلہ ہے so it all comes to the actual meaning and what we refer to by the phrase of self control is not to self limitation نہیں کہتے اس کو self control کا مطلب ہے کہ آپ نفس کو control کر لیں نفس control میں آجائے گا تو جہاں جتنے محل پہ اس کو energy power اور فیصلے چاہیے وہ کر سکے گا اس لیے انسان برواد ہوتا ہے یا رکھتا ہے یا کہیں پہ قید ہوتا ہے یا کئی limit ہوتا یا opportunity پک نہیں کر پاتا یا strength weaknesses اس کی صحیح نہیں ہے یا اس کا format ٹھیک نہیں ہے یا اس کی pace slow ہو گئی ہے یہ سب کا تعلق اس کے self کے ساتھ ہے تو self control should not be mistaken by self limitation اب self اور نفس اس کو کرنے کے حوالے سے بہت بہت گہرا topic ہے for example بہت سارے لوگ ہیں جو control relationships کے اندر کوئی شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے spouse کے ساتھ میں اپنا کو control کر کر کے وہ suffocate کر چکا اس کو دوا چکا ہے اب نام تو اس نے self control کا دیا اس کو کسی نے مشورہ دیا تھا یا control کرو وقت آئے گا ایک بندہ ہے جو کے job کے اندر ladder چڑھ سکتا تھا opportunities آئیں تھی وہ پر جا سکتا تھا وہ وسل بلوک کر سکتا تھا وہ politics کے اندر بھی involve سکتا تھا لیکن وہ کہتا میں نے control کیا بیچے lcm fear کہتا شاید یا پھر coward تھا بزدل تھا کون کر رہا تھا وہ کر رہا تھا یا وہ کر رہا تھا یہی ایک سوال ہے نا کہ کس طرح پہچانے ہے کہ بھائی میں بزدل ہے یا control ہے ایک انسان میں دو انسان اس کی کیا پوزیشن ہے اس کی کیا ڈینائمکس ہیں اس کے کیا چلتے ہیں اس پہ مشرق سے مغرب تک ایک عرب گیان ہوں گے جو اپنا گیان باند رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو بتائیں گے انر ورلڈ کیا چیز ہوتی ہے انر ورلڈ کیسے منج ہوتی ہے انر ورلڈ سے کیسے آپ ایک انسان کو پہاڑ پہ کھڑا کر سکتے ہیں اس کو ایٹرنل پیس دلوا سکتے ہیں اسلام کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ یہ انسان کے اندر دنیا ہے یہ کیسے حساب کتاب میں چلتی ہے دس سال پہلے ایک سیریز کی تھی ہم نے مدارج ہے اس میں ایک میرا لیکچر تھا اس کے کٹ نکالا تھا اور اس پہ نام لکھ دیا تھا the perfect hints the perfect hints سب سے کامل اشارے اس پہ میں نے بات کی بھی ہے انسان کے اندر آوازیں ہوتی ہیں بہت ٹریفک ہوتا ہے آوازوں کا جو ان آوازوں کو پہلے فلٹر نہیں کر سکا نا تو کنٹرول تو بہت دور کی بات ہے پہلے تو سمجھ نا کہ نفس کیسے کھیل رہے اور نفس کے ساتھ کون کھیل رہے اور نفس کس کے ساتھ کتنا کھیل رہے اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے اس باول نفس کو like امام حسن بسری رحم اللہ says this this untamed camel یہ باول اونٹ کو سنبھال نا سن کام نہیں تو اگر آپ کہیں تو نہیں بالکل کس طرح انسان بڑا اچھا ٹا پہ گئی کس طرح انسان پہ جانے کہ میرا نفس چاہ رہے میں نفس کی ایک آواز ہے جو شیطان اس کو وسو سے دے رہا ہوتا there is a رحمان کی آواز ہے نہ وہ آپ کی آواز ہے وہ شیطان کی آواز ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان جو ہوتا ہے وہ القا کر دیتا ہے آپ کے فریم آف تھوٹ میں جہاں سے آپ کا content originate ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جا کے وہ اپنی بار ڈال دے گا تو that gets mixed with your thinking process تو وہ ہوتا وسوس ہے مگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو feeling آ رہی ہے اللہ کہتا ہے سینوں میں ڈالتا ہے وہ وسوس اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آف صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ بیگم کو آپ گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو آف صلی اللہ بھرم اس کو پوائنٹ کر کے کلیر کیا کہ یہ میری بیوی ہے تو انہیں نے کہ ہم اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں تو اسے تم نہیں سوچ سکتے مگر وہ خون میں جا کے ایک آئیڈیا پاپ کر سکتا ہے اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتا وَعِد هُم انت that might be completely evil اور وہ آپ کی thought frame کے ساتھ مکس ہو کے آپ کے brain کو stimuli دے رہا ہوتا ہے اور ایک ٹرائفک یہ ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ لوگ نہیں لوگ سمجھ یہ رہ ہوتے کہ رحمان کی طرف سے intuition آئی ہے کہ مجھے یہ میں نے کہا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے تو وہ confused ہو گیا کہتا ہے یہ کیسے فرق ہوگا میں نے کہا یہ ہی علم آئے گا آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا کہ کیسے پتا چلے گا تو یہ تو پڑھنے والا کہ شیطان کی بات کرنے کے انداز کو ایڈنٹیفائی کیسے کرتے اس نے ان دونوں کے رب کی قسم کھا کہا کہ اس درخت کے پاس جانے سے تم دونوں کو پتے کیوں روک ہے اللہ نے قسم کھا کہ 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 الفاظ کیا بولیں قسم کھا کہ کہ تو میں تمہارا خیر خاؤ ہوں تو اس نے آدم کو کہ اور امہ ہوا کو کہ قسم کھائی اس نے ان کے رب کے نام کی میں اللہ کی قسم کھا کہ کہ نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ تم فرشتے بن جاؤگے یا پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خلود مل جائے گا تمہیں خلدیت مل جائے تمہیں ہمیشہ you'll be ever immortal تو یہ دو وسوسے اس نے کیوں ڈالے تو اس پہ question اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے size میں بہت بڑی مخلوقات تھی اور probably یا آدم مسکن انتہ اسکن کی بحث کے اندر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو لگتا تھا کہ probably is temporary this جنہ is not permanent یہ scholars نے بات کی اس پہ میں نہیں بات کی I think the word could be curiosity curiosity تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں permanent ہوں یا نہیں اور یہ مجھ سے indifferent کیوں ہے اور یہ اگر indifferent ہیں تو حالانکہ انہوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو بڑے تو آدم علیہ السلام ہوئے but still تو وہ آیا وہیں سہی تو we need to understand کہ الفاظ کیا بولے میں آپ کا خیر خہہ ہوں میں تو آپ بھلا چاہتا ہوں why would I want you to fail in life you should be immortal آپ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل and you should stay in jannah that's what I wish for you تو اگر آپ شیطان کی bag of tricks کو نہیں سمجھتے کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے کرتا ہے تو آپ اپنے من کے اندر اس کا وسوسہ کیسے identify کریں کہ یہ thought polluted ہے Iblis کے offsprings اور Iblis کی پوری جنریشن جو چل رہی ہے اس کے ماننے والوں کا ایک شخص کام کر رہا ہے اندر آپ پہ اور یہ نہ تجربہ ہے نہ حکمت ہے نہ علم ہے نہ یقین ہے یہ پیور شیطانی وسوسہ ہے اور چوبیس کھنٹے صبح شام چل رہو ہوتا ہے یہ ٹریفک کو identify کرنا کہ یہ یہ والی گاڑی ہے یہ نفس نہیں پہچانے کا نفس اس کے آتوں شکار ہو جائے گا یعنی جو self control کے ساتھ اگر اس کو آپ نے نفس کو اور وساویس کو جوڑا ہے اور انٹیوشن کو یا پھر اس کے دل کے اندر خیالات آرہے مسوسے آرہے situation مجھ سے demand کر رہی تھی کہ i should have controlled myself اور مجھے اپنے anger کو وہاں پہ express نہیں کرنا تھا لیکن ہو سکتا ہے شیطان نے کوئی بات ڈالی اور میں اس کو بائی کر لی ایک ایک سکتا ہے مگر ایسے نہیں کرنا ہو سکتا ہے میرے نفس نے کوئی بات مجھ اندر کی اور میں نے اس کی بات کو لے لیا نہیں وہ blood pressure جو تیز ہوا ہے اور جو دماغ گھوم ہے تو تین چیزیں کہیے نا آپ drink water پانی پیو position change کرو اور عوضب اللہ پڑھو عوضب اللہ پڑھنے سے اس کا attempt weak ہوگا پانی پینے سے blood pressure کم ہوگا اور جگہ change اس کا جو وار ہے وہ weak ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی غصے کے اندر آپ اس کے facial expression دیکھیں ایسا ہی possession ہو گیا کسی کو میں اپنی بات کرتا ہوں گصہ بات ہے look at the face it gets red and anger and you look like out of control monster تو وہ کیا ہے یہ ہی ہوتا ہے اس لئے تو کہا گیا پانی پی شیطان سوار ہوتا لیکن use کیا ہو رہا ہوتا ہے use direct iblis نہیں ہو رہا ہوگا use directly jin نہیں ہوگا use آپ کا نفس ہو رہا ہوگا آپ نفس آپ کے mind کو convince کر گیا ہے کہ یہ reaction بن تو اس کا مطلب ہے کہ نفس جھائے لے یہ پر یعنی اگر میرا ہاتھ اٹھائے کہیں پہ تو پہر میرے نفس نے آپ کے نفس نے initiate کیا نا اس content کو you will not blame the hand یعنی تم کیوں اٹھے اس کی اوپر نہیں پیچھے نفس ہے نفس trigger ہوا چھوڑی تو ہاتھ جسم کی ہڈیاں تڑواتی اور خود 32 ہڈیوں کے بیچ میں safe ہو آتی ہے perfect so i think ایک بڑا element control کا اچھا control سے کسی جگہ پر غصہ دکھانے کا بھی تھا ہاں وہاں پر ریاکشن بنتا بڑا سخت لیکن نفس اس کو نہیں کرنے دے یعنی for example کہ کوئی کوئی ایسا معاملہ آجائے کوئی آپ کی کوئی مارتا ہے اور کس نفس شیطان دیکھ دا کے بات بات the نفس and the شیطان and the نفس another factor ایک نفس کی ایسی ہے جیسے نفس امارہ کہتا ہے اللہ قرآن میں انہ لگایا اور امارہ کی میم پہ تجدید ہے تو اللہ نے اس آیت میں بڑی تاقید رکھی ہے کہ نفس امارہ تو امارہ حکم دیتا اور کنسسٹنٹ کانسٹنٹ کی امارہ جو تجدید ہے اس کے اندر شدت ہے اس امارہ وہ مبالغہ ہے کہ نفس حکم امر سے نکلے امارہ بہت زیادہ کنسسٹنٹ اور پاورفل طریقے سے کمانڈ کرتا ہے انسان کو برائی کی طرف تو نفس امارہ وہ state of the نفس ہے جو شیطان سے دوستی مجبوری میں بھی کرتا اور پسند بھی کرتا اس کے ساتھ دوست رہنا کیونکہ اس کی جو نفس کی جو اس میں شیطان سے دوستی زیادہ فیزبل ہے بنیز رحمان سے دوستی کیونکہ رحمان کی دوستی اسے کہے گی ایکسرسائز کرو پانچ بجے اٹھو کم بولو کم کھاؤ کم سو اور کم وقت ضائع کرو اور کم مو بند رکھو اور تحمل مزاجی اپناو اور پیسہ کم سٹور کرو کم بخیل بنو لوگوں بڑھات نفس مطمئن جسے ہم کہتے ہیں the highest state of نفس اللہ والا نفس جو ہے اللہ کے ثرو کنٹرول ہونے والا نفس جو ہوتا ہے وہ اس میں وہ اس کا self جو ہوتا ہے وہ اللہ کو طرف چلا چکا ہوتا ہے وہ دنیا سے عزاد ہو چکا ہوتا ہے تو اسے intimidate نہیں کر سکتے آپ دنیا بھی کسی چیز سے تو جتنا اللہ والا نفس ہوگا اتنا زیادہ وہ non worldly نفس ہوگا execution کے لحاظ سے نہیں desires کے لحاظ سے خواہشات کے لحاظ minimalist ہوگا کم میں گزارہ گل لے اور جتنا زیادہ خواہش پسند شہوت پسند دنیا پرست خود پرست arrogant تکبر me myself and I اور خود میں ڈوبا ہوا کمزور complex complicated احساس کمتری احساس بڑتری اور اپنے اندر کی کمزوریوں میں ڈوبا ہوا کمزوری کا اس کو فضولیات پسند ہوگی اس کو لحف پسند ہوگا لگف پسند ہوگا اس کو irrelevant چیزیں پسند ہوگی اسے times آیا کرنا پسند ہوگا یہ سب چیزیں اس کو conveniently شیطان دے سکتا ہے تو شیطان اس کو conviction دیتا ہے اس نفس کو کہ جو تو سوچ رہا غلط نہیں کیا ہوگیا اگر تھوڑے سی کابز کھا لیے کیا ہوگیا اگر تھوڑا سا گناہ کر لیے سب کر لیتے ہیں تو یہ جو نفس کی اپنی procrastination اور کمزوری ہوتی ہے اس کو جو دلیل چاہیے ہوتی ہے وہ یہ اچھی دیتا ہے تو شیطانوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے نفس ہمارا اسے وہ لوگ تو نفس ہمارا دوستی لگائے گا شیطان کے ساتھ اور نفس ہمارا نہ پسند دیتے گے رکھتا رحمان اور رحمان والوں سے اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا اس کو اچھا نہیں لگتا ریمائنڈر اچھا نہیں لگتا اس کو قرآن اچھا نہیں لگتا اس کو میوزک سنال لیں پارٹی یہاں پہ ایک سوال ہے بہت سارے لوگ دنیاوی لحاظ سے بہت سکسیسفل ہوتے ہیں اور اتنے ریلیجیس نہیں ہوتے اور ان کا نفس جو ہے اگر وہ ریلیجیسی کی طرف نہیں ہے تو نفس اللہ والا تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر سیلف کنٹرول پایا جاتا ہے بہت سارے سی اوز ہیں شیطان سے دوستی ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ امپرویجن چل رہی ہیں نفس بنایا کیوں اللہ نے یہ ٹاپک وہاں چلا گیا میں نے حالی نفس کے وسوسے پھر بات کرنی تھی پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو ایک وسوسہ ہو گیا شیطان کا ایک وسوسہ ہو گیا نفس خود جنریٹ کرتا ہے اپنا وسوسہ صحیح سورہ کاف کی آیت ہے تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں انسان کا نفس اس کو کیا وسوسہ ایک نفس جنریٹ کر لیتا ہے اپنے پاس ریفرنسز سے اپنے انکانشیس کانشیس مائنڈ سے اور ایک شیطان کو علاؤ کرتے تھے کہ چلو میرے پاس آج مال کا میں تو ڈال دے تو یہ دونوں مل کے ایک بہت پارفل وسوسہ دیتے ہیں انسان کو اب دو آوازیں ہو گئیں ٹھیک ہے آپ کے سوال سے پہلے انسان ہو گئی اور شیطان کیا نفس ہمارا کا وسوس ہے اور ایک شیطان کا وسوس ہے اب دو کمبائننگ فورسز ہو گئی دو ٹرائفک چل رہی ہیں آپ کے نفس کے انٹینڈ ڈپارٹمنٹ کو ارادہ ڈپارٹمنٹ کو فیصلہ ڈپارٹمنٹ کو ان ڈپارٹمنٹ کو یہ وسوسے دیتے ہیں کہ تم کرو کچھ یا تو کہیں کہ فیصلہ لے لو یا بولیں کہ فیصلہ نہ لو یا پروکرسٹینیٹ کرو انسان کی اندر کی دنیا میں جو فیصلے کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو پاور آف انٹینٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نفس اس کو محمود بیجنا شروع کر دیتا ہے میں اور ایک چھپا ہوا دشمن کا انانومس نام لکھ بہت دے کہ یہ دو محمود ہم بیج رہے ہیں سی او ڈیز ہیں یہ اچ 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 آپ اس پر عمل کریں ہم نے کیا کرے گا ہم بات میں چلے جائیں اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ بہت سے لوگ شیطان کو نہیں اسلام کو نہیں مانتے مگر وہ پھر بھی اپنی لائف میں بڑے پنکچول ہیں بڑے سکسیسفل ہیں پانچ بجے اٹھتے ہیں فائی ایم روٹین کو فالو کرتے ہیں بڑے نفس کی کرییشن اللہ نے کی تھی کسی کو بڑا ماننے کی نفس اپنے اوور پیکیج کے ساتھ بنایا گیا تھا جھگنے کے لئے اس کی سب سے پاورفل پرفارمنس سبمیشن میں اور سرویٹیوڈ میں اور تظلل میں اور کسی گلامی میں جتنا یہ نفس کسی کا گلام ہوگا اتنا ہی اچھا پرفارمن کرے گا اور وہ جس کی گلامی کے لئے اس کو بنایا گیا تھا جس کی عبادت اور جس کے تظلل اور جس کو اپنا آپ سوپنے کے لئے بنایا گیا تھا نا یہ کہ یہ اس پر پاگلوں کی طرح مرتا ہو اسے پیار کرتا ہو اسے امید رکھتا ہو اسے محبت کرتا اور جن اور اس کے نفس کو اس لئے نہیں پیدا کیا تھا سوائے عبادت کی نفس کی ultimate demand اپنے particular particles اور elements کے ساب مل کے کسی کے آگے جھکنا ہے تو اگر شیطان کے وسوسے سننا ہے تو شیطان اس کو اپنی طرف جھکانا چاہ رہا ہے تو نفس اگر شیطان کی طرف جھکے گا تو اس کا ورشپر ہوگا اس کا عابد ہوگا اگر وہ کسی اور انسان کی طرف جھکے گا تو پیپل ورشپنگ کی آڑ کے اندر وہ اس انسان کا عابد ہوگا اگر وہ اللہ کی طرف جھکے گا نفس اور رحمان کی طرف بینڈ لے گا تو وہ اس کا عابد ہوگا اور اگر لیکن نفس اپنی عبادت کروائے گا تو اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور پھر بھی سکسیسفل ہے اور تُس سے پوچھیں گے نا وجہ کیا تھی اتنا محنت کرنے کی وجہ کیا تھی گزارا تو تم کسی میں بھی کر سکتے تھی میں گیا تھا کسی کے پاس نے کہا ویجن میں ہوں شیخ صاحب میں نے کہا تو ایک شیئر بھی آپ سناتے تھے میرا کبر بھی کمال کا میری آج زی بھی کمال کی جو گر آج کسی کے آگے تو خود کے آگئی گر گیا تو بہرحال so you have two voices اور وہ دونوں بہت strong intuition دیتے ہیں human inner world کو کہ intent دیپارٹمنٹ سے content دیپارٹمنٹ کو content دیپارٹمنٹ سے content دیپارٹمنٹ سے وسوسہ بنتا ہے intent دیپارٹمنٹ کو memo چلا جاتا ہے کہ آپ یہ والا کام کر جو دو وائس یہ ٹریفک ہوگا اگر آپ نفس امارہ کی characteristics کو نہیں جانتے اور اگر آپ شیطان کے particulars کو نہیں جانتے آپ اس نفس کی politics کو سمجھ گیا کہ اندر game کیسے چلتی ہے تو جب کسی سے بات کر رہا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس کو ہینل کرنے کے پیچھے اس کا منڈ کیا کر رہا ہوتا تو میرا جمعہ چپ کراتا ہے بہت سے لوگ جو نفس نے اس وقت بٹھایا وہ نفس lock کرنا ہوتا مجھے اصل میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ جو تقریر ہو اس کے اندر سپیل باؤنڈ ہو جائیں وہ چاہتے ہو بینا بھائر نہ جائے میری تقریر سے مجھے تو نفس اس کو awe shocking factor بہت پسند ہے something that is awe ہو یا shock ہو یا struck by moment ہو وہ ساس ہے جو کبھی بھی بہو کی فیور میں ہو سکتی ہے آپ اسے جتنا بھی کر لیں وہ کبھی بھی دوستی کر سکتی ہے بہو کے ساتھ آپ جتنا بھر لیں اس کو تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آپ اس کو جتنا بھی بھر مل کر کے بھر لیں یہ سب سے بڑا جس یہ سارے لوگ محنت کر رہے ہیں نفس کو اس سے نہیں ملنے کے لئے جس کا نام ہے فطرت سلیمہ یہ اس کے نیچر سے نہیں ملنے دیں گے اور نفس بنا ہی اپنے نیچر کے ساتھ کمپوز اور کمبائن ہو کے نور نور کھڑا کر میک لائٹ اپون لائٹ جس یا فلٹر ہو جائے گا اور ایول کی اور شر کی سب سے بڑی کریکٹری سٹکس ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے من حیث لا تراؤنا ہو جاسے تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیڈن ہے غیب میں آتا ہی ہمیشہ نیگیٹیویڈی غیب سے آ رہی ہوتی ہے پوزیٹیو لیڈرشپ کو چیلنج کرنے چھپ کی آتی منافقت تو جس دن یہ ایکسپوز ہو جائے نا اسی دن ہار ہار ان کو ایک اور بات ہے کہ بلو کیا ہوگا لیکن تو ہیومن مائن اور ہیومن ہارٹ آر نیچرلی کریئیٹی تو لیو پوزیٹیویٹی اور حکمت انسان کو اللہ نے تخلیق کیا کہ وہ آج ہے نیر کہ میں اتنا گندہ ہو چکا تو یہ اس کی ہدایت اور انلائٹنمنٹ بن سکتی ہے تو یہ لوگ اس طریقے سے نہیں آکے نفس کو ان کیپسول کر رہے ہوتے کہ نفس کا وہ والا فلٹر جاگ جائے کہ نہیں نہیں بھائی تم تو بہت اتنی نا پا اس کو آپ ایسے لے لیں کہ میں گندے کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے گندہ مت بھی ٹھیک ہے تیسری وائس میں بھی لانے دے رہا ہوں آپ کو پہلا تو تھا شیطان اس کی آپ کو ایک ڈیٹیل سٹڈی ہونے چاہیے دوسرا نفس کا اممارا والا state موٹا لیزی ڈھیٹ ڈھیٹ بولنا پارٹی شگل مو جسم ہر جگہ سے اس کو پارٹی چاہیے کام نہیں کرنا شیخی بگورلو ایرگن بوس فول ایرگن ایویل نیگٹیو بلو دا سٹینڈر وہ اس کو شوق ہوگا تو دو یہ انٹیوشن دو میمو جب بھیجتے ہیں انٹین ڈیپارٹمنٹ کو ارادے کو کہ تم یہ کام کر دو فیصلہ کر اور کام کر تیسری چیز ہوتی ہے جو عادت انسان ایک چیز جو تیس دن یا پچیس دن یا بیس دن کر جائے تو اس میں بھی ایک سیلف ویسپرنگ پار آ جاتی ہے بندے کو کہنے کے لیے کہ یہ کام کرو تم صحیح آپ نے پال لی اس کو ایک چیز آپ نے دو دن سگریٹ پی دو دن نماز پڑی دو دن داڑی تو یہ پہلے دو دن میں نہ اچھائی نہ برائی کے کام دونوں آپ کو انٹیوشن نہیں دے سکتے اتنا پار نہیں ہے ان میں ایک ایک ایرادہ دیپارٹمنٹ کو عادت کتنے دنوں میں منتی ہے اس پہ علماء کا اختلاف ہے like for example چالیس دن نماز پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا پھر مدمن الخمر جو ہے جو انٹوکسکیشن کا عادی ہے عادی ہے اس کو بھی روکا گیا کہ چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی پھر اس کو بھی کہا گیا من اتا الرافن جو کسی سورسرر یا فورچن ٹیلر کے پاس آیا جو قسمت کا حال بیان کرتا ہے وَيُسَدِّقُ اور اس کی تصدیق کر دے تو تصدیق پہ تو کہا گیا فقط کفر آمان ضلال محمد لیکن چل کے بھی گیا تو اس کو کہا گیا کہ تمہاری چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی سورٹی ڈے ہیسے ویری مچ سگنیفیکنس میں اس کو کوئی لوک نہیں کر رہا کوئی شریعہ کے رول کے ساتھ بٹ ای بیلیف سو تیس دن کے روزے it's a very good habitual training program ہے یہ اور اسی طریقے سے جو ہے میرا خیال ہے 30 days 20 days is good enough کہ وہ آپ کی habitual world کا آپ کے عالم آپ کے عادت بن جاتی آپ کی عادت دنیا کا حصہ بن جاتی the moment وہ عادت بن جاتی ہے مطلب عادت یعود ریپیٹیٹیو لی کر رہے ہیں وہ بھی ایک miss call دے سکتی آپ عادت وہ addiction ہو سکتا ہے اس کا نام آپ addiction کہ لیں آپ habitual world کہ لیں تو یہ خیال سے کمزور ایک general خیال آ گیا نا یہ چوتھے میں لوں گا اس کو تخیل جسم کہتے ہیں یہ اس سے strong ہوتی ہے مگر فطرت سے weak ہوتی ہے فطرت وہ کام ہے جو سالوں سال کر چکی ہے body تو اب نفس امارہ نے اس کو اپنے اندر accept کر لیا کہ مجھے بنایا ہی اس لئے گیا ہے تو اگر کوئی چیز فطرت فطرت الیدہ خیال دے رہی ہوتی ہے تو فاکم بچہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ تی فطر ناس آلہ سور روم چپٹر نمبر بس نمبر 30 آج کل تو زاکر نائک سی بھی آئے ماشاء اللہ انہی کا چپٹر نمبر 30 بس نمبر 30 سورت کی تیسری آیت میں اللہ تعالی نے کہ اپنے چیروں کو فطرت کی طرف کر جو اللہ کی دی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی ہے جس پر لوگوں کو تخلیق کیا گیا اور وہ امام مولود اللہ یولد الفطر every child was born natural so what is the nature of man in itself gives very powerful intuitions and voices انسان کی فطرت انسان کو بہت powerful آواز دے رہی ہوتی کہ یہ کام کے لئے بنے تم یہ کام کے لئے بنے تم صحیح ہے لیکن وہ اتنی powerful نہیں ہوتی کہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکے انڈیکیٹ کر سکتی ہے حق اور باطل اصل میں ہر آواز جو انسان کے اندر چلتی ہے وہ وہی سے سوڈا اڑھ گی جائے کہ وہ آتی ہے نا یہاں پر کہ ہم کسی بھی انسان کی حرکت اور عمل پہ عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ نبی مبوس نہ ہو تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل اور فطرت حق تک پہنچ سکتے ہیں تو شریعت کی ضرورت نہیں یہ موتزلہ کا بھی تھا اور آج کے دور کے بھی کچھ آپ کے سکولرز آئے میں آئے آنلائن بڑا انہوں نے نام منائے وہ کہتے ہیں کہ فطرت اور اکل اتنا پارفول انٹیوشن ہے کہ شریعت کے حرام حلال کی ضرورت نہیں اس کو موتزلہ نے یہی نعرہ ساڑھے بارہ سو سال پہلے لگایا کہ اکل نفع نقصان سورٹ آؤٹ کر سکتی تو اکل ہی حاکم ہے اس پر پھر ہمارا جو اہل سننہ کا اسٹان سے وہی ہے اللہ عذاب نہیں دیتا اس انسان کے نفس کو جب تک کہ رسول وہاں پر اسٹیبلش نہ ہو جائے اس کا مطلب ہے رسالت آئے گی تو ہی عذاب ہوگا اور تو ہی حرام حلال کی شرط لگے گی اس سے پہلے نفس کو کچھ بھی فیل ہو رہا اور عمل کچھ بھی ہو شریعت کی قدغن لگنا بہت ضروری اس کے پر یعنی فطرت کو الہام فالہ مہا فجور و تقوا اس کو علیہ کر دیں اس سے فطرت کو فالہ مہا سے علیہ کر دیں وہ چھٹے بھی لے جائیں پہلا کیا تھا انسان کو شیطان وصفصے دیتا سٹڈی ہونی چاہی انسان کا نفس کچھ باڈی اس ٹائم پر نفس ہمارا کی جس بھی سٹیٹ میں وہ سپریچل سٹیٹ میں وہ خود ہی بنا لے گا کچھ نہ کچھ جس کا سارا تعلق آپ کے پاسٹ کے ایکسپیئرینس میں بتا دھیٹ پنا لیزی پروکیسٹینیشن وہ بھی جو میں نے ساری صفات بتائے تیسرا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عادت ایک چیز عادت کے ریل میں آگئی آپ تیس پچھے زن سے کر رہے ہو اب جو ہیومن باڈی ہے نفس سے بات کرے جیسے نکوٹین اگر آپ کے بلڈ لائن میں گیا ہو ہے شگر کے بارے میں ساتھ دن وہ ریکویسٹ کرے گی نا آپ سے تو نفس میک یو فیل سو نائس اس انٹوکسکنٹ سے تمہیں ریلیکس نہیں فیل ہوتا already تم اتنے تھکے ہو اتنے ہارے ہو اتنے پریشان ہو اگر تھوڑے سی شراب ہو جائے تو نفس بائی آؤٹ کرتا ہے عادت سے بری عادت سے اور اچھی عادت ہوگی تو وہ بھی نفس کو انٹویشن دے رہی ہوگی کہ نفس امارا کو کہے کہ نفس میں نے تمہیں تھوڑا سا لواما اور مطمئنہ کا شٹیٹ چیکھ آیا ہے تو تمہیں دیسی گھی میں اور کنولا آئل کے کھانے میں فرق نہیں بتا تو نفس فوراں وومٹ کی ایکٹ کرے گا بھاگے گا اچھی عادت سے بھاگنے ہی کوش کر اگر عادت بھی انٹویشن دے رہی ہوگی اس کو آواز دے رہی ہوگی اس کو اور وہ فلٹر کرنا بہت ضروری ہے کہ اچھی عادت دے رہی ہے یا بری عادت تو تین آواز یہ ہوگئی چوتھی فطرت ہے فطرت وہ state of mind ہے جو پانچ سال سات عادت converts انٹو فطرہ صحیح ہے مطلب ایک چیز آپ کی سسٹم کے اندر آٹھ سال سات سال چھے سال رہی ہے اب وہ harassment ہو وہ abusing ہو وہ کسی بھی قسم وہ کسی بھی قسم کا element ہو جو آپ کی تو وہ پھر آپ کی فطرت بن جاتا ہے وہ آپ کا design جو آپ original design جو manufacturing ہے کہ یہ گاڑی جو تھی v8 جو تھی یا mustang تھی گاڑی sedan بنائی تھی patrolling کے لئے یہ drifting کے لئے نہیں بنائی گی اب آپ نے اس کو چھے سال سے drifting کے لئے use کیا ہے تو اب وہ چھے سال کے بعد اس کا engine drift کو accept کرے گا اور جو وہ that's how رننگ اب وہ cruising کے لئے نہیں ہے اب وہ engine accustomed ہو چکا ہے drift ماننے کے لئے جس طرح ایک بندہ باہر رہتا ہے پاکستان آگیا وہ یہاں پہ کھانا شروع میں پیٹ خراب ہوگا شروع میں مسئلے آئیں گے لیکن ایک مہینہ گزر گیا دو مہینہ یہاں کے weather سار آپ شروع میں آپ کی عادت من جاتی ہے کھانا کھانے جو یہاں کے ہوتے ہیں پہلے سسٹم accept نہیں کر دو سال تین سال کے بعد نہاری اور کنی جو میرے بھی چلنے ہوں گے کہ آپ نے گند بلا کھانا ہے وہ والا جو آپ کی ہیلتھ کو نقصان بلکہ مجھے یاد ہے بھار سے کھانے کی عادت بڑھ چکی عادت نہیں فطرت تیکس لانگ وہ سسٹم کا پار وہ الیدہ آپ کو وسوسہ دے گی یا آپ کو پوزیٹیو دے رہی ہو گی فطرت اصل میں اللہ نے بنائی تھی اللہ کی تلاش کے لیے حق کی تلاش کے لیے لائٹ کی تلاش کے لیے معصومیت کی تلاش کے لیے دین کی تلاش کے لیے اللہ فرماتا ہے فطرت کو جن فارمیٹس میں رکھا ہوگا ایک ٹائم پر وہ وہاں پر بجھ کے چھوٹی سی بن چکی ہوتی دوٹ ہوگا چھوٹی سی وہ کنڈل بن جاتی ہے اللہ فرماتا نا اللہ نور پوری والی جسور نور کی آیتا ہے یعنی فطرت کے بارے میں بڑی انوسینٹ ہے اوور شایڈو ہو جاتی جتنی انوسینس اچھا آپ ادھر بھی دیکھ لیں آواز اس کی کیسی جو اس کی انوسینس ہوگی وہ الیدہ آواز دے رہی ہوگی اور وہ جو ایول میں کنورٹ ہو چکی بھی ہے وہ الیدہ آدت کی طرح وہ الیدہ وسوسہ دے رہی ہوگی یہ آپ کی فطرت سلیمہ سے فطرت کبیہ آپ نے جھوٹ دس سال بولا جھوٹ is a part of your فطرہ بلکہ حدیث آتی ہے اس پہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ وآلہ ایک شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ اللہ کیا قضاب لکھ دیا جاتا ان القضب یہدی الالفجور ان القضب یہدی الالفجور یہدی الالنار اس طرح کی روایت تھی اور یہ بھی ہے کہ اس کا نام جو ہے قضاب بھی لکھ دیا جات means he is not lying by choice or by selection or by opportunity he is lying by his nature حالان کہ فطرت اس لئے نہیں بنے گی اور کچھ لوگ ملتے میں نے کہا یہاں پر تو کیا ہوتا اگر تم سج بول دیتا کچھ فر پڑتا گیا ایک فضول ریزن دے رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو سج بھی دے رہے تو اتنا ہی فضول ہوتا اسلام ایک law میں جوریس پروڈنس کا ایک کیس ہے جادوگر کی گردن کار دینی چاہی کیونکہ وہ اتنا گندہ ڈیمیج دے رہا ہوتا ہے ایک فیملی کو ایک انسان کو اب توبہ کر لے توبہ قبول ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی موت سے پہلے توبہ لیکن اس کی اندر کالا علم موجود ہے اس کے اوپر اس پہ ایمان بننبل کہے اس کو رخصت دی جائے گی کسی نے کہا اس کو آئیسولیشن کے رکھا جائے کہ وہ کتنا سسٹم کا پارٹ ہے اسی طریقے سے وہ ہم کہتے ہیں لط لگ چکی ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہے تو وہ جتنا بھی اندر ہوگا وہ اس کو تھوٹ دے سکتا ہے نفس کو اب شیطان بھی دے رہا ہے نفس خود بھی پیدا کر رہا ہے آدھ دے رہی بیس دن یا پچیس دن یا تیس دن یا پندرہ دن یا دو مہینے کا ایک خیر یا شر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بیچ نسلی شر اور خیر آ رہا ہوتا ہے اور پھر آ رہا ہوتا ہے اللہ 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 الہام کرتا ہے انسان کے دل کے پر یہ ساری وائس کے بیچ میں اس نے فیصلہ کرنا یہ پانچ چھے دپارٹمنٹ میمو بھیج رہے ہیں نیت کے دپارٹمنٹ کو عمل کے دپارٹمنٹ کو ارادے کے دپارٹمنٹ کو کہ do it do it یا don't do it نہیں اس کو دیکھ کر تو شایق یہ لگ رہا ہے کہ اندر تو ایک پوری دنیا ہے جو آج تک ہم نے ایکسپلور نہیں کی ہم اس سے ساتھ زندگی جی رہے ہیں اور اتنی پاورفل کارٹلز بنے وے اندر جو وائس آپ بول رہے ہیں یہ پانچ انٹیٹیز اندر مجھے کنٹرول کر رہی ہیں اور مجھے ڈرائیو کر رہی ہیں تو میں ان کو فیلٹر نہیں کر سکتا میں یہ نہیں پتا کر سکتا کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے کوئی کوڈ نہیں لکھا کسی thought کے اوپر کہ یہ بات جو ہوتا ہے نا ہم تو مجھے گٹ فیلنگ ہے شیطان فیلنگ ہے نفس فیلنگ ہے دیکھیں گٹ فیلنگ یہ تو ہوتا ہے نا دیکھیں آپ کسی جگہ پر ہوتے ہیں یہ مجھے ہونا چاہی that is the touch of the voice of رحمان to you فال مہا فجور و تقوی بھی تو ہو رہے نا آپ کو ایک feeling آتی ہے نا بندہ ٹھیک نہیں ہے شیطان مجھے نہیں بھی بتاؤں گا ایک اچھی حیات جو میں پہلی دفعہ جب آپ کے لیکچر میں آیا تھا آج سے پندرہ سال پہلے تو میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا صحیح اچھا بول رہے ہیں اگل لیکچر میں بھی آؤں گا اب وہ کس کی آواز تھی کچھ لوگ تو کہہ رہوں گے کہ شیطان کا بس ہی آیا ہوگا پوائنٹ کچھ نے مجھے بولا کہا جا رہے ہو بھئی کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں while i'm talking to you while doing this whole life of my i do not consider my جب آپ کا نفس clean ہونے کے process میں ہو رہا ہوتا ہے تو نفس امارہ کی characteristics ہوتی ہیں i'm always right اور نفس مطمئنہ کی category ہوتی i might be always wrong میں آؤں گا اس category کے اوپر کہ وہاں پر نفس کیسا ہوتا ابھی تو we are talking ہم بالکل down the lane ہے کوئی علم نہیں ہے شعور نہیں ہے دیان نہیں ہے ریاضت نہیں ہے تفکر نہیں ہے تذکر نہیں ہے تدبر نہیں ہے انلائٹنمنٹ نہیں ہے نالج نہیں ہے استاد نہیں ہے کچھ نہیں پتا بیل اگام گھوڑا ہے گھر کی تربیت وں پوائنٹ بلکہ وہ حدیث ہے ابو حریر اس کو سناتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے اتنا اس کے اندر خوف نہیں نہیں کہ تین لوگ جن کے ذریعے آگ کو بڑھکایا جائے گا وہ شخص ہے جو بہت مال خرج کر آیا ہوگا اللہ پھوچھے کہ کیا کر کرنے لے پورا پھر دوسرا وہ ہے جس نے بہت زیادہ قرآن پڑا ہوگا ہاں قاری قرآن تھا کیا کیا پوری زندگی قرآن پڑ کے آؤں بڑا قاری تھا جھوٹ بولا جاؤ انسی لے لو جا کے بڑی تاریخ یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا تو کسی کی شکل اور کسی کا حولیہ دیکھ کے اگرچہ یہ ایک میٹر کرتا ہے کہ اگر اندر نفس کے اندر جو چینج ہوگا وہ شکل اور ظاہر پہ آئے گا ضرور لیکن ہم پھر بھی ہمیں نہیں دیکھیں ہم اچھوں کو اور بروں کو ایڈنٹیفائی کرنے کا ججمنٹ پاس کرنے کا نہیں ایڈنٹیفائی کرنے کے اصول ہو سکتے اصل تو اس ملین بلین کراؤڈ اور عوام اور لوگوں کی بات ہے جو بیچ میں اٹکے میں گئے اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے اللہ والی سائیڈ پک کر لی ہے یا اس نے شیطان والی سائیڈ پک اس سائیڈ پر ایک شیطان کی فیلڈ کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوگر اس کی لائٹ اتنی ہو کہ صرف ہلکا سا انلائٹن کریں اب ہمیں نہیں پتا کہ صحیح ایک فیزیکل اپیرنس کے انیشیٹیو لیا ہے اس نے ایک ڈیسیزن لیا ہے بڑی اچھی بات ہے اندر پانچ شے آوازوں میں سے کون سا تارزن بنا آج ہمیں نہیں بتا ہم بھی ڈیسیز کر سکتے ہیں لوگ ہم بھی کر سکتے we can be a deception as nobody can guarantee کہ میں دین practice کر رہا ہوں تو میں 100% ہو سکتا ہے میں 40% بھی نہیں کر سکتے آپ department of فیصلے کو کنٹرول نہیں کریں آپ عمل کنٹرول نہیں کر سکتے آپ عمل کنٹرول نہیں کریں آپ نتیجے کنٹرول نہیں کر سکتے آپ نتیجے کنٹرول نہیں کریں گے تو محاسبہ بھی کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا accountability control نہیں ہوگی تو آپ کی repentance اور توبہ کنٹرول نہیں ہوگی اور اگر آپ کی توبہ کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کا عدم ٹھیک نہیں ہوگا ان ساروں کے بیچ کے اندر نفس دوسری بات فیصلہ نفس نہیں کرنے اور فیصلہ نہیں بھی نفس نہیں کرنے یہ سارے اس پر جبر نہیں ہیں فطرت اس پر جبر نہیں کر سکتی عادت اس کر سکتی کچھ فورس نہیں ہے شیطان اس کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کرا سکتا اور وہ بولے گا سور ابراہیم میں فلا تلومونی ولومو انفوس اپنے نفس کو کوس جب تم لی میں تو تجھے صرف پکارا تھا اور میری اتنی ہی پاور تھی نفس نے بھی جو اپنے اندر ویسپرز کریئیٹ کی ہیں اس کے اوپر جو ڈیسیشن کا اور فیصلے کا بٹن ہے وہ اس کا اپنا ہے اسے اسی اختیار کے اوپر فرشتوں نے ریزرویشن رکھاتا وہ اختیار انسان کا ہے ڈوبا ہوا نشے میں قبر میں اندھیروں میں برائی میں گمراہی میں شرک میں کفر میں بدات میں دنیا کی ہر گناہ کبیرہ سے لے گناہ سگیرہ تک جس گمراہی میں بھی وہ زندگی میں دیپریشن میں بھی چلو گا وہ اختیار اس کے پاس نکل لے گا وہ لڑ سکتا ہے اس پروسس کے اندر میں نے ایک کلاس میں سٹوری پڑھائی تھی اور اگر ہوتی ایک تو اندھیرے میں ہوتا اسے کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا اندھا ہوتا یہ تقریبا اور ایک یہ شکی نفس ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر سیلف کنٹرول کی دو بڑی پاور ہاؤس جو ہیں وہ ہیں یقین ہونا چاہی اس کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں اور دوسرا اس کے اندر ڈیزائر سے لڑنے کی پار ہونی چاہیے شہوات سے شک اور شہوات یہ دو فساد ہیں انسان کے نفس ان کو توڑتی ہے مستقل مزاجی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی پہاڑ کھڑا کر سکتی ہے تو پیشنس کھڑا ہوگا سبر اور یقین توڑ دے گا شک اور شہوات کو سبر توڑ دے گا شہوات کو کہ ابھی آج عدیل وائی یا ہم دونوں ایک کمزوری سے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کی اپنی زندگی کی اس سے ڈیل کرنا کہیں کورپریٹس پیٹھی نفس ان سارے حالات کے اندر جو ہے نا اس نے فیصلے لینے کہیں بڑھنے کے کہیں رکنے کے کہیں خاموش ہونے کے کہیں انتظار کرنے ایک مسئلہ تو آج کل آپ کے پورے قوم کے نفس کا جو نہیں سیرہ وہ انتظار کرے ان کو انتظار نہیں کرنا آتا ان کو جلدی ریزلٹ کب سے امام میدی کے انتظار کرنے یہ انتظار چھوٹی لیڈرشپس کا نہیں کر رہے یہ انتظار ultimate لیڈرشپس کا کر رہے آپ یہ نہیں مانتے کہ چھوٹی چھوٹی لیڈرشپس بڑی لیڈرشپس بندی میں نے پانچ ساتھ پہلے تک سنا تھا اب ایک نیا آگیا ہے وہ کہہ رہے ہیں تجال ہی آئے گا نا تب ہی معاملے ہوں گے استغفراللہ اتنے مطلب کے یہ باتیں کرنا شروع ہوگے حالات کی ویعے سے کہتے ہیں ہم نے چھوٹے تجال دیکھ لیا ہے بڑے کا انتظار ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ساتھویں صدی میں چھٹی صدی میں پہلے کم گرد رہے گا ٹی اللہ کو خان کے دور میں کیا کیا نہیں ہوا تتاریوں کے دور اچھا بہرحال coming back to that thing تو یہ سب elements کے اندر جو ہے نا جو نفس کے دو powerhouses ہیں وہ ہے علم یقین آئے گا علم سے علم کی ساری domains کھولنے سے applicative بھی اور academic بھی علم خود پڑھ لوں میں نے کہا ہے نا applicative بھی اور academic بھی تو academic علم کے اندر بھی اگر فساد آ گیا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نفس handle نہیں کر سکے گا اس کو اور اگر وہ academic علم applicative نہیں ہوا applied نہیں ہوا اور صرف کتابی رہ گیا یا متعلق کے لیاسے رہ گیا تو بھی مسئلہ ہو جائے گا لیکن اس میں آپ ایک بات کرتے تھے نا کہ جس کا نفس ہی خراب ہے نا اس کو تم خالص سے خالص academia کے اندر بھی ڈالو گے نا اس نے interpret وہی کرنا ہے کہ جس کا نفس ہوگا لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ جب خالص علم آرہ ہوتا ہے تو وہ hit ضرور دیتا ہے باطل نفس کو جیسے آپ خوارج اور مرجہ کے جب پڑھاتے تھے ہمیں تو اس میں آپ کہہ جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھا جائے تو نفس کا مسئلہ ہے نا کہ ایک نے صرف وعدے والی آیتوں کو لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیتوں کو اور ایک نے punishment والی آیتوں کو ایک نے کہا کہ بھائی تم زنا بھی کرو تو ایمان تمہارا پکا ہے لیکن بہرحال یہاں چانس دیکھیں یہ ضرور ہے کہ نفس امارا اگر leftist ہے تو وہ leftist والی آیتیں اٹھائے گا نفس امارا اگر rightist ہے right side کا متشدد ہے اور وہ left side کا متشدد ہے تو اگر وہ liberal side کا extremist ہے تو وہ liberal آیتیں اٹھائے گا اور اگر وہ conservative side کا extremist ہے تو وہ conservative آیتیں اٹھائے گا اگر وہ لڑائی جھگڑے والا extremist ہے تو وہ والا اٹھائے گا اور اگر وہ اپنے self میں individualism کا extremist ہے تو وہ تو اٹھائے گا یہ this is fine نفس امارا یہ career ہے یہ کہا رہا ہے let's talk نکلے گا کیسے انقلاب آتا کیسے ہے دل انقلاب word ہے انفیال قلب سے نکلا ہے نفس بھی یہی ہے قلب بھی ادھر ہی ہے اللہ تیفی صدور اور انقلاب بھی جو دل کا انقلاب ہے وہ بھی قلب یہی ہے انقلاب نکلا ہی دل کے بدلنے سے سٹیٹس کو the change of the status کو of the heart تو من کے اندر دل کے اندر نفس کے اندر روح کے اندر یہ سارا بگاڑ یہ ہر کسی کے ہوگا شک کھڑا ہوگا اور desires اور شہوات کھڑی ہوں گے جس کی وجہ سے یہ نہ کوئی رستہ دیکھ پا رہا ہے اور نہ ہی اسے کوئی یقین ہے کسی چیز کا تو سبر کرنے کے لیے کوئی certainty نہیں ہے اور یقین کرنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے کوئی منزل نہیں ہے کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی hope نہیں ہے اس کے بیچ کے اندر اس کو پانچ ایسے لوگ آ کے گائیڈ کر رہے ہیں جس میں فطرت بھی خراب ہوئی بھی ہے عادت بھی خراب ہوئی بھی ہے شیطان بھی لگاوا ہے ماضی کے ایکسپیرینسز بھی آئے میں ہیں پاسٹ ٹراما بھی ہے فیوچر کا خوف بھی ہے انگزائیٹی بھی ہے تو یہ thoughts mix frame اس کو force کر رہی ہوتی ہیں مزید گہرائیں میں ڈوبنے کے لیے اللہ کے بارے میں شک آخرت کے بارے میں شک موت کے بارے میں شک جنت کے بارے میں شک جہنم کے بارے میں شک اور اللہ سے ناومیدی اللہ کے بارے میں برا گمان اور ساری historical events جو نبیوں کے ساتھ وہ پوری زندگی جو spiritual realm سے جڑی دی اس پر شک اور desires اتنی کہ اٹھنی کے اوپر activate ہو جائے گا آپ نے نوڈ کیا کچھ لوگ 1% کے اوپر اتنا مضیح پانچ پانچ جملوں کی بات تھی پچاس جملے ہمیں پھیک دیں گے desperate volatile volatile desperate صحیح چاہیے اتنا زیادہ اتنی زیادہ desire ہے ترقی کی success کی بھوک کی اتنی زیادہ بھوک ہے پوری دنیا پہ somehow دنیا میں اس کو praise بھی کیا جاتا ہے when you are too open to opportunities and too ready for the opportunities to come at you اور آپ پک کریں لیکن اگر علم اس کے strategical domain سے نہیں لے کے جا رہا پھر کیا کریں گے آپ تو پھر ہوگا یہ کہ دس جگہ پہ جنگیں کھل جائیں گی اگر بھوک ہے کچھ بننے کی اور self چاہتا ہے کہ میں conquer کروں تو یہاں پر علم اس کو guideline نہیں دے گا کہ یہ یہاں تک strategically ہی ہوگا simple محس چھلانگیں لگا کے وہ level نہیں اچیب ہو سکتا صحیح اور اگر ایمان کی domain سے بھی جانا انتم اللہ علاؤنا انکہ انتم مؤمنین تو ایمان کے تقاضے بھی ایمان بڑھانے کے اندر صبح شام کی عبادتیں ہیں اللہ سے تعلق ہے اہوزاری ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تسکیہ نفس ہے اللہ سے تعلق ہے تاکہ ایمان اس level of یقین پر آ چکے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے پر ایمان کی certainty بنے گی تاکہ وہ ایک بڑے evil کو challenge کر سکے چھوٹے evil سے لڑکے بڑا evil challenge ہوگا direct آپ اس کو کیسے مہا تک پوچھائیں مجھے آج سے آٹھ سال پہلے ایک جنگ میں فتح اگر ملی بھی ہے تو اس نے میری certainty کو مزید اس میں کیا ہوگا میں جن جن areas کے اندر اللہ کی مرسی دیکھ کے ہوں اس کی basis کے اوپر ہی آج میرا یقین ہے تو میں اتنا چڑھ کے آتا ہوں every win gives you the certainty every win every situation adds up to that certainty اس لئے اس کا تذکرہ کرنا بار بار آپ کو مضبوط کرتا ہے وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّ فَحَدِّس اور اب اللہ کی نعمتوں کو بگر اب جب انسان اب سوال اٹھتا ہے تو سب سے پہلے جو دروازے پہ دستک ہوتی ہے جو اس پورے house کو تنگ کرتی ہے وہ ہے علاقے میں آپ اس کو ایسے لے کہ ایک کمرہ ہے ایک گھر ہے اس گھر میں رہتا ہے نفس اور وہاں پر اس کا جو سب سے بڑا helper اور دوست ہے اس گھر میں وہ ہے شیطان اور ساتھ میں اس نفس کے رہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک عادت اور ایک ٹوٹی اچھا عادت اس کے ساتھ رہتی ہے شیطان بھی اس کے ساتھ رہتا ہے نفس خود رہتا ہے اس گھر کا نام ہے امارہ ٹھیک ہے یہ c section ہے c sector block ہے فلاں housing society کا جہاں پہ صرف جتنے بھی پٹے وے معاشرے کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں مطلب سمجھلے جیل میں قید ہوا اچھا اسی گھر کے اندر نیچے دو ایک تیخان نے اس میں دو ڈنجنز ایک میں فطرت رہتی ہے اور دوسرے میں اس کی امید رہتی ہے امید اور فطرت جو ہے امید بلکہ یقین کہہ لیں ایک جنگلے میں اس نے یقین کو رکھا ہوئے اور ایک جنگلے میں اس نے فطرت کو قید کیا ان ساروں نے ان دو کو قید کر کے نفس کو روز یہ کھانا کھلاتے ہیں شک 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 بھی ایک دوست وہ بھی رہتا ہے اس کے ساتھ شک رہتا ہے بے یقینی رہتی ہے نا امیدی اس کے ساتھ رہتی ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے ٹوٹی پھوٹی عادت بھی رہتی اس کے ساتھ یہ سارے نفس کو روز یہ باور کر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسیلنٹ گھر ہے یہیں پہ رہو تم یہ مت نفس کو کبھی بھی چلتے بھڑتے نا باہر سے فطرت نیچے سے کبھی آواز دے دیتی ہے اس کو سمٹ ٹائمز رات کو نفس ہو رہا ہوتا ہے یا کبھی بھی اس گھر میں رہتا نفس تمہیں یاد ہے تم کہیں اور ہوا کرتے تے ایک زمانے میں تو یہ سارا اس کا نسیان دے گا اور وہ ہے سب سے بڑا دشمن ان سب کا وہ شعور شعور جو ہے وہ علاقے میں کبھی بھی آتا ہے کہ نفس اس وقت سو رہا ہو گھر ساؤنڈ پروف ہو شعور کی آواز دست تک اس تک نہ پہنچے تو سام ہاؤ جب اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے اور ہر شعور پارٹیاں جب گزر رہی ہوتی ہیں اس علاقے کے پاس شعور اس نفس کے در اور شعور گھس جاتا ہے اندر اور نفس سے باتچی شروع شعور نفس کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک بہت اچھا علاقہ ہے جو اس سے اچھا زون ہے وہ وہاں پہ جس گھر میں تمہیں نفس جانا ہے وہ امارہ نام نہیں اس کا نام مطمئن ہے وہ نفس ہے جو تمہیں شخص سے یقین تمہاری یقین سے دوستی یقین اور تمہاری ایسا وہاں یقین رہے گا اچھے گھر میں فطرت تمہاری ٹھیک ہوگی جنت تمہیں وہاں ملے گی اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کے قریب ترین اس زون میں رہنے کے لیے دنیا پرستی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے تمہیں نفس پرستی کا ٹیکس کرنا پڑتا ہے تمہیں اپنے اوپر کابز چڑھا کے تمہیں گوش اور اتنا فیٹ چڑھائی بھی ہے تمہیں شک کو ایکسٹرا ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے تمہیں امید کا امید جو تمہاری ریچری نیچرل بوشٹر ہے تمہیں اس کو قید کیا ہو ہے تمہیں یقین کو قید کیا ہو ہے شعور جیسے ہی آکے تھوڑا سا کچھ گھنٹا گزارتا ہے اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ ایکٹیویٹیڈ نفس کے ساتھ شیطان ہوتا اور فورا ہی نفس اس کو ڈینیوٹلائز نفس ہمارا ہو گیا عادت ہوگی یہ سب مل کے کہتے ہیں نفس نفس اور علم کا بالکل تعلق کٹنا چاہیے تو یہ لوگ گھر کے اندر ایک اور کمرہ تھا جدھر انہوں نے ایک فورا گیسٹ رکھا بات ہے کبھی نفس ہو جاگر ہونے لگا اس کو بلانے جذبات اس کا نام ہے جذبات تو فورا شیطان اور نفس ہمارا کے ریزیڈنٹس اور یہ سارے جا کے اس کو بولتے ہیں کہ نفس شعور سے بات کر رہا ہے تو تو جا کے اس کو سمجھا یا کچھ ایسا ایکٹ کر کہ نفس اس کو بھار نکال دے شعور تو جذبات جو ہوتے وہ آکے ایک ایسا ڈراما کریئٹ کرتے ہیں کہ نفس ایموشنلی جذبات کو نفس کو منپلیٹ کرنا اپنے رنگ دھنگ سے اپنے کلر سے اپنے لباس سے بہت اچھا ہوتا ہے اور شعور بھاگ جائے یا شعور خود بھاگ جائے یا نفس شعور کو بھاہر نکال دے یعنی بات سمجھا رہی ہوتی ہے جذبات بولیں گے چونکہ چنانچہ لے جذبات محفل میں رنگ میں بھنگ ڈال دیں جذبات سے مراد یہ کہ خوف محبت 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 ماضی کی فیوچر کی پریزیڈنٹ کی کوئی بھی لیا ناومیدی یا امیدی ایکسٹرا فضول hope of anything evil گصہ کچھ نئی بھی ہوا جذبات آکے بیسے ہی ٹرگر کر دیں گے نفس کو کہ نفس تُو نے دیکھا شعور کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہی دی اور نفس یا پھر اس کی پرفیکٹ اگزامپل وہ ہے کہ فیرون کے سامنے جب موسیٰ اور حارون علیہ السلام آئے انہوں نے دعوت دی تو فوراں سے نیچے بیٹھے دے نا وہ انہوں نے کہا فیرون کو یہ تمہیں جذبات کیسے پرووک کیا فیرون کے یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں اس اردھ سے بھار نکالنا چاہتے ہیں یہ تمہیں بے گھر کرنا چاہتے ہیں یہ تمہاری تھرون پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہ تو چاہتے ہیں کہ خود بن جائیں تمہاری جگہ پہ آکے تو فوراں سے جذبات پھر فیرون نے جواب دی یہاں ہمارے ہاں پلے تھے کون یہ جذبات ہوں کو پیچھے سے شیطان بھی سوا دے رہا ہوں نفس ہمارا کے اپنے پٹیکولرز بھی بات کر رہا ہوں جب میں اپنے پاسٹ کے اندر جب میں دیکھتا آ رہا ہے کہ اگر میں یہ اپٹ کر لوں تو اس کا کیا ہوگا اور اگر اگر ایک بزنس میں ہے وہ حرام کام کر رہے تو فوراں سے نفس کیا کرے جذبات لے نفس نہیں کرے نفس کو کوئی آکے کرے نفس اس کو دیکھنا شروع کر دے سوچ لے اگر تو یہ اپٹ کرتا نا تو اتنی سیلیز کی اس پروڈک کی یہ دیکھ لیا تو خوف آگیا یا کہیں پہ کسی کی شکل دکھا دے گا دیکھ کتنی محبت ہے تجھے ان سے اگر یہ decision آج لے گا چھوڑنا پڑے گا یہ وہ کر رہے ہوتے نا تو جذبات یہ کرتے آگے لیکن ہر وقت دیکھیں نفس امارا خود ایک وجود ہے مطلب وہ خود ایک existence ہے وہ گھر خود بول رہا ہوتا ہے اس کو گھر شیطان سے بھی دوستی کر بیٹھا جذبات بھی رکھے سارے کنٹرول میں ہے کہ نفس شہور سے زیادہ بات نہ کر رہے مجھے کسی نے کہا تھا اتنا نہیں بیٹھا کر ہو میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ان کی personality ہے جب آپ بیٹھتے ہیں آپ resist نہیں کر سکتے پھر نہیں وہ manipulate ہو جائیں گے آپ کر رہیں یہ تو ہے اچھی چیز بھی اچھے کیلئے بری بری اس لئے ہم کہتے ہیں جو شعور جس فورمیٹ میں آرہا اس کو بہت کیا گیا تو یہ گستاخ رسول کی جو نموس رسالت پہ حملہ ایس ایکچیلی اٹیک آن دی سورس آف شعور جو رسول کے ساتھ جڑا وشعور ہے جو رسول اللہ سلام کے ساتھ جو ریزننگ ہے اس کو اٹیک کرنے کے لیے ان کی personality بھی اٹیک کیا جا رہا ہے کہ وہ شعور جو ہے وہ defame کیا جائے صحیح اب اچھا اگر زیادہ تھوڑا وقت گزار لیں گے اس کے ساتھ یہ لوگ بہرحال اس کو باہر نکال دیں گے لیکن جتنا مومنٹ اس نے جیا ہوگا رات کو جب نفس سورا ہوگا اس کو تھوڑی سی باتیں جب یاد آئیں گی تو فطرت جو سٹارٹ ٹاکنگ جتنی بھی پڑی دی وہ تیخانے سے فطرت تھوڑا سا کمیونکیٹ گئی فطرت نفس کو بولے گی انہوں نے یہ جھوڑ بولا ہوئے تو ایک نشے میں تجھے یہ ٹیکے لگاتے ہیں تو مخمور ہے مسہور ہے میں تجھے بتا رہی ہوں this is not you you're not meant for this حبی بھی اور یقین کو جو نے قید رکھا ہوئے اور جذبات کو دونوں کو ایک دن میں سائیڈ میں کر کے تجھے اس گھر سے بھاہر نکال دیں گے جدھر سے تُو step out نہیں کر تُو نے شہور کو بھاہر نکال دیا وہ area میں ہی گھوم رہا ہوگا کئی just step out of the home it's a it's a witch home نفس امارہ اس کو candy candy leave witches نہیں ہوتی تھی چوڑے لوں کے جو ہم بچپن میں دیکھتے there lot of candies in it میٹھا دکھا کے بچوں کو لاتی تھی in the moment he eats that and she is gone they pull their entire اچھے جب یہ دیکھتے نیک کام ہو رہا ہوگا نفس سے ہمارا جو ہوگا نا جو weak ہے کمزور ہے اور سب کی سنتا ہے اس کی اردگرد کی وزارتوں نے اس کو فل ٹائم کہ شاہ صاحب آپ نے یہ کام نہیں کر اتنے میں جب شیطان دیکھتے نہیں this is not working تو شیطان جو ہے جو آپ کا personal کرین ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ it talks with the bigger demons کہ بھائی ادھر ایک change influx ہو رہا ہے i need some help تو پھر وہ information exchange کرتا ہے کہ یہ starters ہے یہ position ہے اور یہ اس کا bio ہے اور یہ اس کا past data ہے اور access اس کو نفس نے خود دیا وا ہے نفس سے مطمئن کبھی demon کو اپنے access نہیں دے گا نفس سے ہمارا ہمارا جو right hand وزیر ہے وہ جا کے share کر دیتا ہے بڑی party کے ساتھ وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی past میں کوئی لڑکی تھی کی مطلب لگ اس کی اس کی کوئی لڑکی تھی یا اس کا کسی سے پیار تھا یا اس کا کسی سے عشق تھا یا یہ اس کی ہمارے experts نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب سے vulnerable انگلیس اس قسم کے شوق رکھتے ہیں تم نے ایک دیپیش دیپریشن اس کا چھوڑا بتا اس کے اوپر فائر پاور کرو اور اس کو ہم لے کے آتے آپ نے نوٹ کی ہے تو وہ چیز آ جاتی ہے جو سالوں میں نہیں پیر ہوئی ہوتی کبھی وہ بھائر سے کام کر رہے ہوتے اور یہاں سے جس اندر کا شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یقین بھی empowered ہو رہا ہے فطرت بھی بولنا شروع ہو گئی ہے شعور بھی بھائر علاقے میں گھوم رہا ہے عادت بھی زیادہ کچھ نہیں کر رہی اور میرے وسوہ سے بھی پارفول نہیں ہوتا یہ پھر نفس کو یاد دلاتے ہیں ماضی کی کچھ ایسی چیز ہیں ماضی کا یہ ہوا تھا تمہارے ساتھ اور نفس پھر یہ کہتا بھائی میں نے اٹیمٹ کر کے دیکھی تھی اور میں اس گھر سے بھائی چار قدم چلنے کے بعد صرف لوامہ اور مطمئنہ تک پہنچنے تک چار rooms کے آگے میرے پہ اٹیک ہو گیا تھا پینک کا چار قدم ہی چلا تھا میں شعور کے کہنے پہ تو اتنا گندہ پینک اٹیک آیا تھا میرے اوپر میں نہیں جاؤں گا مجھے یاد آگیا جو اسے یاد دلاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اب اگلے دن شعور جب آئے گا تو ریڈی ہوتا اس کو کہنے کے لئے گیٹ لوسٹ میں نہیں لوں گا تو انہی وقتوں کے اندر میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم فرمانے والا کتنی محبت کرنے والا ہے تم منع بھی کر دوگا میں شعور بیشتے رہوں اور جب ہم سب سے بہترین امت ہے کہ یہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے آپ سمجھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے کہ کتنے گھروں کے پاس روز شعور نے گزرنا ہے کوئی نہ کوئی ڈوبا آدمی اٹھائے اس کو کہ ہم ہر وقت آوازیں دیتے رہیں منادی ہم منادی کرتے رہے کھا کون کتنا ڈوبا ہو آپ کی آواز سے یا کسی بھی سپیکر کی آواز سے اٹھا لیں اب سوچیں کہ یہاں پر آج کل کے معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس ہلیے کی دعوت کو آپ نے نہیں سن اس کلر کی پگڑی کو آپ نے نہیں سن اس ہلیے کے مولوی کو آپ نے نہیں سن اس فریم ورک آپ کو کیا پتہ کسی شر کی آواز کے اندر بھی چھپا ہوا کون سا خیر ہے جو ٹرگر کر دے آپ ہمیں تو نیکی کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا گیا نا ہمیں کیا پتہ کس کو کس ابھی آپ مجھے بات کر رہے تھے نا بریک کے اندر کہ وہ ڈاکو تھے یا سوال میرا یہی تھا کہ بھئی اتنی فورسز ہیں اور اتنا فطرت اتنی بچاری سی مظلوم سی انوسینٹ پڑی ہوئی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک مومنٹ میں انسان زندگی بدل لیتا ہے یعنی صحیح ہے ایک موویز کے اندر آپ بتا سکتے ہیں لیکن روایتوں میں میں نے خود پڑھا ہے اس چیز کو کہ امام ہے لیکن ان کا پاسٹ کیا ہے وہ اپنے وقت اپنے بڑے ڈاکو تھے رابر تھے تو وہ ایک دن رات کے اندر دیوار پھلانگ رہے تھے اور اندر کھڑا شخص جو ہے جو ایک ہی بندہ رہتا تھا وہ نماز میں پڑھا سور حدید کی آیت لذی اللہ کے ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے در جائیں خوف کی وجہ سے پھٹ جائیں در جائیں لڑاس اٹھیں اور دیس سنٹنس was جو جو سٹیپ آؤٹ ہے سفر لمبا ہے ضروری نہیں ہے جس دن ہدایت ملتی دیوار اس دن گری لیکن دھکے دی جا رہے سفر میں اس کو دو دوست چاہیے سبر اور یقین چاہیے ماں تک جانے کے لئے انیشیٹیو لینے کے لئے اس کو سبر یقین نہیں لیویل کا جو سے باہر نکال لے اور وہ ایک ایسا کلکر ہوتا ہے جذبات کا ہوتا ہے دل وہ ایسا بوم لگتا ہے اس کو جا کے کہ وہ کہتا ہے this is it سفر سبر یقین پہ چلے گا فیصلہ نفس امارا کا اس گمراہی سے نکلنے کا اس پٹ سے نکلنے کا جہنم سے نکلنے کا ہوگا وہ سبر یقین کی بیس پر نہیں ہوگا وہ ایک فیل ہوگی اس کی اور وہ فیل اس پر ہوگی کہ وہ اپنے پورے ماضی کی گمراہی کے اوپر کہے گا کہ نو اس ٹرگر کو ہدایت کہتے ہیں اور اسے ہدایت اور ہدایت دلالہ کہتے ہیں دو قسم کی ہدایت ہیں قرآن میں ایک جگہ آپ صلی اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور دوسری جگہ کہا گیا ایک جگہ آپ صلی اللہ کو انہ کے سیگے کے ساتھ کہا گیا کہ آپ ہی سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک جگہ کہ انہ کا اللہ تہادی آپ نہیں دیں گے اس کو جمع کیسے کریں گے this is not a contradiction this is the one ہدایت is تہہدایت of شعور calling them to hug instigating the heart مطلب وہ ventilator کو shock دینا اس کومے کے پیشنٹ کو کہ وہ اٹھے direction دکھانا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ایک مکہ کے اندر ایک صحابی ہو گئے ایمان لے باپ نہیں لے کے آتا تھا تو انہیں بوت لیے بوت توڑ دی باپ اگلے دن کہہ رہا باپ فادر کس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کر دیا تو بیٹے کہہ رہے اس ان دی اندر سوال ہے جو خدا جو 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 تم نے جن سے تم مانگتے ہو یہ تو خود نہیں اپنی حفاظت کر سکتا پھر کہا ہماری بوتوں کے ساتھ ہمارے الہوں کے ساتھ ہمارے مابود کے ساتھ کون کر رہا اس بیٹے پھر کہہ رہے کہ ابھی انجن سٹارٹ نہیں ہیٹ 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 تیسرے دن کچھرے کا ڈبہ میں پھک دیا اس دن جو انہوں نے زلط دیکھی اپنے مابودوں کی باطل مابود کی ڈیٹیز کی نئی بھائیہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ ٹرگر تھا جس پر انہوں نے اشترد اللہ 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 نفس اس کے کنٹرول میں آتا ہے اللہ کے کنٹرول میں آتا ہے تب اس سے بڑے 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 عزمائشی کام ہو جاتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے جو انسان ٹنکے کی طرح دوب رہا تھا کبھی پہاڑوں کی طرح سہارا من جاتا ہے کیسے کیونکہ اس کے نفس ٹوٹے ہوئے بھیکاری اور فضول شہوت میں شک میں ڈوبے ہوئے نفس کو امپاور کرنے کا فورمولہ آ جاتا ہے اس کے پاس اسے پوری لوگ فائل پتیا میں نکلوں گا کیسے تو اس پر تو عدیل بھائی آپ یہ کہیں نا کہ کتنے ٹرگرز کی ضرورت ہے آج امت کو چاہے وہ امت اجابہ ہو یا امت دابا ہو چاہے کافروں کی ہو یا مجھے جس فور دا ہی اللہ صلاح ہے جس فور دا وائس ٹو گو آؤل یہ آواز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے غم کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ آواز لگانے والے یہ آواز لگانے والے لوگوں کی کتنی قدر ہونی چیئے کہ جو لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کے پر گھبرائی نہ پریشان مت ہو کہ یہ اس اندھیروں کے بعد اجالہ ہے روشنی ہے اس کے بعد ہر تکلیف کے بعد اسانی ہے ہر تکلیف اپنا کنٹرول لوز مت کر انسان شرک کرتا ہے سیلف کنٹرول لوز کر کے یعنی کتنی ضرورت ہے اس چیز کی لوگ بولتے ہیں ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا یہ جذباتی تقریریں سب سے بڑے انسٹیگیٹرز ہیں نفس اماروں کو بھائر نکلنے کے نفس امارہ اصولوں کے ساتھ کبھی نہیں نکلے گا بھائر کہ جی بڑا نفس امارہ انٹیلیکچول ہوتا ہی نہیں ہے نفس امارہ پیور ایموشنل ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے بے وکوف ہوتا ہے اس کو ٹرگر اس لیے زیادہ تر آج کل کی تحریکوں کے اندر نا بے وکوفانہ مزاج جوائن کر لے گا اس لیے علم کو بچپن سے جوڑ کے رکھنے کی ضرورت تھی تاکہ ہمارے بچوں میں ہماری قوم میں ہماری عمت میں ہماری یوت میں وہ شعور ہو کہ نہیں بھائی یہ فارمیٹ ہی نہیں ہے اس جگہ تک مہنچنے کا اس دنیا میں بھی اس جگہ تک مہنچنے کا فارمیٹ یہ جذبات نہیں ہے یہ جذبات تو جذبات انیشیٹ کرانے میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کنکلوڈ کرانے میں استعمال ہوتے ہیں پروسس میں نہیں یعنی اگر آپ نے گھر سے بھار نکالنا ہے نا تو آپ نے جذبات کو استعمال جائے اس میں بھی چاہیے ہوگی آپ کو پروسس اور جو سفر کا پروسس ہے نا اس میں جذبات نہیں اس میں اصولی باک ہو گیا لمبا ہے سبر ہے یقین ہے روز سبر یقین کو امپاور کرنے لیکن جہاں بڑی کھائی آئے گی اور ریسورس سبر یقین کا کم ہے وہاں سروائیف کرنے تو وہاں پھر ہم بولیں گے نا میں تو جنت کے کڑے سونگ رہا ہوں جی کون مجھے تو جنت کی جنگ حد میں یہ ہوا نا تو وہاں پہ پھر صحابہ سے وہ پتر نہیں ٹوٹ رہا تھا خیبر کے اندر خندق کے اندر تو وہاں اموشنل بات کی گئے اس میں انہیں پہلا توڑا تو کہا کہ روم گیا روم فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا پھر دوسرا توڑا تو گیا فارس بھی فتح ہو گیا دو سپر پاورس تھی اور ہوپ دی وہاں پہ اور نفس امارہ کے اندر ایک منافق بیٹھے ہوئے تھے جو حسرت ہیں فتح ٹوٹ نہیں رہا اور روم اور فارس بتا ہو گا تو اس کہانی کی کنکلوجن میں یہی ہے کہ یہ یہاں سے امارہ اور امارہ سے امارہ سے لبامہ لبامہ سے مطمئن اس سٹیٹ تک پہنچنا کہ جہاں نفس چلتے چلتے سیلف لیس ہو جائے سیلف سینٹرڈ نہیں سیلفش نہیں سیلف انٹروسپیکٹیو نہیں سیلف لیس ہو جائے کہ اس کی اپنی ذاتی پریفرنسز پریورٹیز منیمائز ہو جائیں شک کھیلی نہ سکے اس کے ساتھ شاہوات اس کو ساتھ کھیلی نہ سکے جب اس کی ریکوائرمنٹس ہی اتنی ہیں تو اس کو کوئی منجن آکے امپریس ہی نہیں کرے گا جب وہ پیولی اللہ سے کنیکٹیڈ اور سنسیرٹی پیور اللہ کی طرف ہے نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے نہ ادھر تو اس کی ڈریکشن جتنے ورللس ہوتے جائیں گے رہے گا دنیا میں ہی کانکر کرے گا لیکن جتنا وہ انٹرنلی سیلف لیس ہو کے اللہ کی طرف سیلف ہو جائے گا نہ اتنا اس پوزیشن کنٹرول کر دنیا کی ہر ازمائش اور ہر ٹرائل اور ٹربلیشن اور ہر انسٹیگیشن میں نہ آپ اسے بہت تحمل اور بردباری اور وزڈم سے ہینڈل کرتا ہوا دیکھیں جو ہمیں بھی نہیں ہے ابھی میں بھی گئی اگریسیف لوٹ اور جہاں اگریشن دکھانا ہے تو پھر ایسا اگریشن ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کی آواز پھر کہاں تک سنی جاتی تھی سو انہیں نٹشل یہ سب کو سمجھنے کے لیے اس کو ماسٹر کرنے کے لیے کہ اندر ایک انفینٹ ڈومین ہے ڈیمنز کی شیطان کے ایکسس کی آپ کے نفس تک کی ایک انفینٹ ڈومین ہے نفس ایک انفینٹ ڈومین تک جا کے تفکر اور سوچ سکتا تو آج کل لوگوں کو یہ thinking کا اور deep thinking کا اور deep insights کا اور self reflection کا بہت شوق ہے آج کل یہ والا بھی بہت چل رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سرات مستقی is the straight line سیدھی line ہے اور اس میں سے آپ نے یوں مختلف لائنز نکالی تھی اور اس پہ ہر پہ شیطان اور ڈیمن بیٹھا ہوا ہے تو جب آپ اپنے mind کے اندر locks کھول رہے ہوتے ہیں کائنات کے when you're trying to dig deeper in yourself and others and things تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہی ہے جیس دن mind شعور کے ساتھ دروازے سے باہر نکلے گا نا ہمارا کے باہر کھیلنا شیطانوں کے لئے زیادہ آسان ہے منزبت کہ اسے کونے میں بند کر کے minimize کر کے downsize کر کے گمراہ کرنا ان کے لئے peanuts ہے لیکن زیادہ آسان ان کے لئے بہت ہے کہ اب یہ باہر نکلے اب اس کا شعور شعور سے دوستی کر کے اس کا avenue بڑھا ہے تو اب وہ پچاس ساٹھ angle سے آئیں گے آپ کو گمراہ کرنے کے لئے کہ چلو اب گھر سے نکلائے نا چلو اس کو غلط گلی میں ڈال دیتے ہیں یہ تو گھر سے نہیں نکل رہا تھا نا پہلے نفسی ہمارا کے اب وہ شعور کو manipulate کرنا اب وہ شعور کے through manipulate کر کے اس کو جو energy اس کی body میں اور mind میں آئی ہے نا اب اس کو وہ کئی اور لے کے چلے جائیں گے تو کیا آپ کو ایک استاد نہیں چاہیے آپ کو ایک رہنمائی نہیں چاہیے کہ جس نے اپنے mind میں infinite domains میں تفکر کیا ہے اچھا وہ استاد جو اسے سوچنے سے روک رہے آپ کو نہیں لگتا یہ سوچ کے اس میں مج جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے ہاں گمراہ ہو جائے گا بغیر استاد کے نہیں ہوگا اور اگر استاد کے ہوتے ہوئے بھی وہ domain میں نہیں لے کے جا رہا اس کو shallow waters میں رکھا رہا ہے اگر ایک استاد کون ہوتا ہے جو دیکھیں سب سے powerful یقین سب سے powerful contemplation اور تفکر سے آئے گا سب سے powerful یقین اور سب سے powerful certainty اللہ کے اوپر اس کو سب سے powerful depth میں شیطانوں کے ساتھ تفکر کر کے آئے گا جہاں وہ سب سے بڑے demons ہوتے ہیں جہاں پر سب سے powerful یقین سب سے powerful مشکلات اور powerful situations میں decisions لے کے آئے گا تو mind اس کو یہ کہہ رہا گا کیا ضرورت تھی اس پسوڑی کی what was the need of entering into this domain اور بہت سے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی آپ کو یہاں جانے کی کیا ضرورت تھی سیدھا سیدھا آ جاتے ہیں آپ تو سیدھا سیدھا آنے کے اوپر وہ depth academic تو ہو سکتی applied نہیں ہوگی applied کرنے کے لیے اس علم کو جو سے سیکھ رہا چاہ شریعت سے بھی اس domain میں جانا تو پڑے گا نا بالکل اگر وہ اس domain میں اپنے اسادزہ کے ساتھ اپنے عالم کے ساتھ نہیں جائے گا تو آپ نے اس کو آگے جنگ کے لیے ان areas کے لیے تیار کیا کیا وہ اپنے شگرت کو کیا دے گا بلوک ہو جائے گا اگر یہ chain ٹوٹ جائے گا تو اس نے کتاب و سنت کا علم تو پڑا ہے مگر اس کی اپنے mind کے اندر جو war ہے اور جو depth ہے جو شیطان نے ایک realm بنایا اس physical realm سے ہٹ کے اس کے اندر جا کے سوچنے کے لیے جہاں شک آ سکتا ہے جہاں گمرہی آ سکتی ہے اس کے لیے اس علم نے جو یقین دینا تھا جو شرگیت کا تھا اس در کون لے کے جائے گا اس کو کہ وہ آ کے اپنے استاد کو بولے مجھے گھبرات ہو رہی ہے مجھے میں نے وہ atheist کی یہ والی clip سن لی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے اب کس نے گیا ہے نا استاد اس پہ یقین ڈالے گا نا پھر سے کہ نہیں اس کی یہ دلیل ایک سٹرائٹی جی ہوتی ہے کہ آپ شپس کو ہاربر کہندے رہے لیں but that is not they are made for میں نے ایک دفعہ there was a time میں نے ایک Alan Watt کا clip دیکھا پانچ منٹ کا clip سنا میں نے میں کسی کو ایڈوائز نہیں کروں گا اتنی بیٹھیں کہ وہ پڑھے بغیر استاد کے نہ سنے پانچ منٹ میں نے اس وقت مدرسے میں پڑھا تھا میں نے وہ Alan Watt کا پانچ منٹ کا clip سنا میں نے اس کے بعد بند کر دیا میری گھبرات شروع ہو گئی میں نے آیت الکرسی پڑھی my heart was telling me ضرورت نہیں ہے اس کو سننے کی when I went for further more of his clip اسی clip کے اند تک ملے ڈاؤٹ آ گیا اور اللہ کے بارے میں بڑا significant ڈاؤٹ ڈالا اس نے بڑا خطرناک دلیل دی وہ دلیل اپٹ سکتی تھی لیکن میرے mind میں اس کی دلیل کا کیریزمہ اس طرح بیٹھ گیا کہ میں اپنے علم سے میں جانتا تھا خالی دلیل تو نہیں ہوتی it's a package دلیل تھی اس کی conviction بھائی باطل کی بھی conviction تھی دلیل تھی اور دیکھیں باطل باطل اصل میں بات کرے گا آپ کے ساتھ maths اور matrix کے ساتھ جو آپ touch کر سکتے جو آپ sense کر سکتے اور اس میں چھپا ہوا ایک ایسا دلیل نکالے گا وہ اس physical format میں سے کہ آپ کہو گے اور میں اس دیکھے وے کو کیسے reject کر سکتا تو جو استاد اس طرح کی internal wars عقیدے کی نہیں لڑا ہوگا تو market کے اندر تو شیطان کا iblis کا ان illuminatiوں کا اور ان freemasons کا اور ان دجالی پارٹیوں کے فتنے تو academic formats میں کہیں بھی گزرے مل جائیں گے پھر بے وکوفیوں کی ideology جو حق کا کام بھی بے وکوفیوں میں کر رہے ہوں گے ان کی بھی ideology بہت ملے گی شیطان non-islamic avenues بھی استعمال کرے گا آپ کے خلاف islamic avenues بھی استعمال کر لے گا آپ کو اس رستے پہ چلنے سے روکنے سے جدر actual success guaranteed ہے آپ کو تو وہ آپ کے control کو آپ کے self control کو یہاں وہاں لے جانے کی کوشش کرے گا کہ چلو پہلا کہ نفسیں ہمارا میں نہیں مراوا تو بھائر نکل کے یہیں گسا دیتا تو وہ پہلا کو دینی رہنماؤں کے اندر ہی influence کر دے گا کہ یہ غلط لائن پہ چلا جائے یہاں سے نکل گیا تو پھر اس کے پاس ادھر کا package بہت strong ہے جو پیور اسلام پہ ہٹ کرنے والے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ اتنا مشکل ہے کیسے پہنچا گیا کہ انسان کیسے ہاں سمن بھی سو شور وہ قرآن کی آیت ہے نا وہ اس پہ پتا چلتا ہے کیسے پہنچیں گا قرآن کی آیت ہمیں بھول گیا کہ یہ وہ قرآن ہیں جو اقوام لوگ ہیں اور یہ جو اندر سے پیور فارم ہے پیورٹی ہے سچائی ہے جتنا بھی دجل ہو اللہ رستہ نکالے گا یہ فلٹرنگ یمیز الخبیصہ منتطیب اللہ کر رہا ہوتا ہے آپ نے اپنی اس سچائی کو جو سچائی سچے ترین اخلاص کے ساتھ جو آپ نے نکلنا ہے اس لئے کہتے ہیں صرف سچائی اور اخلاص نہیں چاہیے میتھڈالوجی بھی چاہیے تو صرف ہدایت قدم بڑھانے کے فارمیٹ میں رحمت نہیں ہے صحیح جگہ صحیح 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 فکر صحیح مذہب صحیح مسلک اور صحیح میتھڈالوجی نبی کی جو اصل اس پہ کھڑے ہوئے جیسے ہم الفرقہ تو ناجیہ بھی کہتے ہیں the last saved sect جو deviation سے بچا ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ آخری ناجی فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ وہ ہوگا جو ریزلٹس لا رہا ہوگا جو سوسائیٹی کے اندر مسلمانوں کے حالات کو بدل رہا ہوگا حالانکہ ناجی فرقہ وہ ہے جو deviation سے پاک ہوگا وہ کوئی بھی اٹھا کے اس کے اندر بڑا نام بنائے بڑا کام کرے لیکن جو اس deviation نے حق کے اندر بھی گز کے کام کی اور حق کے بھار بھی کیا ہے اگر اس پہ آج ہے تو رحمت ہے باقی یہ جنگ جو ہے اس کے اندر استاد علماء سے جڑ کے رہنا بڑوں سے جڑ کے رہنا پوچھتے پاستے رہنا دعا ربی تو یہ جو self control ہے نا کہ میں منزل تک پہنچنے تک control lose کیے بغیر بدات میں نہ پڑ جاؤں شرک میں نہ پڑ جاؤں غصے میں نہ آ جاؤں صحیح کو غلط غلط کو صحیح نہ کہہ دوں شارٹ کٹ نہ لے لوں چھلانگے نہ لگا لوں وقت سے پہلے یہ نہ کرلوں زیادہ الفاظ نہ دے دوں زیادہ reaction نہ دے دوں جو کام سو سال کا کرنے والا ہے وہ میں پانچ سال میں نہ اس کی اس کی call دے دوں یہ سب چیزوں کا تعلق سسٹم اور اپنی سلطنتوں کو چلانے کے لئے self patience perseverance یقین یہ آئے گا ہی تب جب اندر سے نفس خود سے آزاد ہو جائے گا اور public سے آزاد ہو جائے گا اور اللہ سے جڑ جائے گا اور جب وہ یہ کام ایک higher cause کے لئے کر رہا ہوں گا اس لئے تو وہ پھر آپ جانتے ہیں کیا کرے گا نفس چھوٹا ہونا چاہیے cause کے آگے تو وہ discipline میں آئے گا کسی کسی format میں آئے گا تب میں آپ کو قبول کروں گا آپ مجھے قبول کریں گے اس کے اوپر اگر اس تسکیہ نفس کے اوپر انبیاء کی ساری زندگی کی محنت ہے کہ یہ آخری لمحے کے اندر بھی خاتمہ علیل ایمان سے رکوائے گا نا آپ کو یہ نفس کر رہا ہے نے کہا عبداللہ نے کس کو بول رہا ہے ابھی نہیں آپ موت سے ڈر گئیں گے کہہ رہے ہیں نہیں شیطان آیا تھا کہہ رہا تھا احمد تم نکل گئے میرے آتوں سے میں نے کہا ابھی نہیں نکلا ابھی بھی جنگ چل رہی ابھی بھی پس سکتا ہوں the war is always on اور جتنا یہ نفس اس تغیر میں جائے گا جو حسن ہے آپ کو personality کے external format کے اندر بہت سکون ملے گا شیطان کے بھی external میں بہت سکون ملے گا آپ کو اور رحمان والے کے بھی external میں بہت سکون ملے گا لیکن اس کا سکون کہاں برباد ہوتا ہے اور اس کا سکون برباد ہوتا ہے internally دونوں بہت different ہیں لیکن اسے بھی ایک بہت decent seasoned format لینا آتا ہے تو یہ مجھ سمجھے گا کہ ایک آدمی بہت تحمل مزاج ہے بہت میٹھی بات کر رہا ہے بڑا صورت ہے اندر والکانوں کیا ہے اندر اس کے اندر آپ کو برباد کرنے کا پورا ہو سکتا ہے it comes with a djl it comes with یہ غرر ہے دھوکہ ہے اس کا ایترکس کی بات کر رہے ہوں گے لیکن پیچھے پورا غبن جل رہا ہوگا بات liberation کی کر رہے ہوں گے کام کچھ اور ہوگا بات freedom کی کریں گے کام کچھ اور ہوگا بات انسانوں کی حقوق کی کر رہے ہوں گے کام پیچھے کچھ اور ہوگا بات ازادیے رائے کی کریں گے کام کچھ اور ہوگا بات ازادیے خیال کی کریں گے اور اچھی بات ہوگی اور غلط بات بھی نہیں ہوگی اور این اسلامی بات ہوگی لیکن وہ آپ مجھے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں نا کلمہ تو حقین اریدہ بھی ہلا واہ ٹھیک کر رہے ہوگا لیکن مراد بہت باطل ہوگی یہ filter کرنے کے لیے اس لئے سب سے بڑا ریسے آج کا جو ہم lcm نکالیں گے وہ علم ہے علم جو ہے نا self control دیتا ہے انسان وہ اس کو indicator سب سے strong دیتا ہے کہ something's not right اور وہ علم نہیں جو صرف کتابی ہو وہ علم جو applied ہو علم applied نہ ہوا situations بھی نہیں گیا ہوا دوسرے realms میں لڑا نہیں ہوا اور شیطانوں سے جنگوں میں نہیں لڑا ہوا دلیل کی دنیا میں نہیں لڑا ہوا تو یہ علم بھی کبھی کبھی انسان کو culturally تباہ کر سکتا جزاکو ملدہ موسیقی موسیقی